الحمدللہ و السلام علیہ وسلم ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا ویڈیو میں یہ کہا گیا بہت ہی زور دے کر کہ قبر کے تین سوال ہیں لیکن بخاری میں صرف ایک ہی سوال ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے تو بار بار اس پر زور دیا گیا ہے کہ بخاری میں ایک ہی سوال ہے ایک ہی سوال ہے تو اس کے تعلق سے عرض یہ ہے کہ آپ بخاری کی بات کرتے ہیں قرآن کی بات کیوں نہیں کرتے قرآن میں تو وہ ایک بھی نہیں ہے یعنی قرآن میں تو ایک بھی سوال نہیں ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ تینوں سوال کا انکار کر دیں گے حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں یا حدیث میں اور حدیث کی کسی بھی کتاب میں صحیح سنت سے کوئی بات آ جائے تو وہ دین کا حصہ ہے اس طرح سے بٹوارہ کرنا مناسب نہیں کہ قرآن میں ہے تو اس کو مانیں گے یا پھر بخاری میں ہوگا تب ہی مانیں گے کہیں کی بھی حدیث ہے اگر صحیح سنت سے ثابت ہوگی تو اس کو ماننا لازم ہے بہرحال انہوں نے انکار بھی نہیں کیا ہے برقیہ سوالوں کا لیکن چونکہ اس پر وہ زور دے رہے تھے اس لئے میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں کہ صحیح سنت سے کوئی بھی بات کہیں بھی ثابت ہو جائے وہ ہمارے لئے ماننا ضروری ہے آگے انہوں نے اسی حدیث میں جو یہ ذکر تھا کہ جب مردے کو دفنائے جاتا ہے اور دفنائے کر لوگ جانے لگتے ہیں تو جوتوں کی آواز سنتا ہے تو پھر یہاں پہ سمائے موتا پہ چلے گئے کہ جب یہ عام شخص سے لوگوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے تو اولیاء کیوں نہیں سن سکتے تو ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے اس پر بہت ساری باتیں ہو سکتے ہیں یہاں صرف یہ کہنا ہے کہ حدیث میں جتنا ذکر ہے صرف اتنا ہم ایمان لانے کے پابند ہیں اس سے زیادہ ہم اپنی طرف سے عقیدہ نہیں بنا سکتے ہیں حدیث میں صرف یہ ہے کہ مردہ جانے والوں کی آواز سنتا ہے وہ بھی جوتوں کی آواز سنتا ہے اور ہم کی عقیدہ بنا رہے ہیں کہ نہیں وہ آنے والوں کی سنتا ہے اور وہ بھی آواز سنتا ہے تو حدیث میں تو نہیں کہ جو بھی قبر پر آئے گا سب کی آواز سنے گا یا جو بات کرے گا اس کی سنے گا حدیث میں صرف یہ ہے کہ جانے والوں کی سنتا ہے آنے والوں کی نہیں جانے والوں کی سنتا ہے وہ بھی جوتے کی آواز سنتا ہے وہ بھی صرف اس وقت جب وہ سوال و جعب کا موقع ہوتا ہے جب اس کو ایک خاص حالت ملایا جاتا ہے اس ٹائم کے لئے حدیث ہے اب اس میں اتنا وسیع مفہوم پیدا کر دینا کہ وہ مردہ ہمیشہ کے لئے سنتا ہے اور ہر کوئی سنتا ہے اور ہر طرح کی باتیں سنتا ہے تو یہ چیزیں تو حدیث میں نہیں ہیں اگلی بات جو انہوں نے کی وہ یہ کہ صحیح بخاری کے الفاظ پڑھتے ہوئے قبر میں یہ سوال ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہاں سے انہوں نے یہ عقیدہ دینے کی کوشش کیا کہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرائے جائے گا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہوں گے ایک بندے سے ان کو ملائے جائے گا دیدار کرائے جائے گا جبکہ ایسی حدیث میں کوئی بات نہیں ہے حدیث میں جو ایک لفظ اسمال ہوا حادہ تو لفظ حازہ کو لوگ پکڑ کے کہتے ہیں کہ یہاں پر دیکھو حازہ کا لفظ ہے حازہ معنی یہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہاں ہوں گے تب ہی تو کہا جائے گا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بہت ساری جگہوں پر حازہ کا لفظ مال ہوتا اور وہاں کوئی نہیں موجود ہوتا مثال کے طور پر صاحب بخاری کے حدیث ہے حدیث انبر ساتھ کہ حرقل کے سامنے کچھ لوگ تھے اور ان سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے پوچھ رہا تھا تو اس کا سوال کیا بخاری کے الفاظ ہیں ایوکم اقرب نسبن بی حادر رجل اس آدمی کا قریبی کون ہے جبکہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ جہاں بھی حازہ آ گیا آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں وہاں پر کوئی موجود تھا اور جواب بھی دیکھیں صحیح بخاری میں کیا صحیح بخاری کا الفاظ ہے حدیث انبر ایک سو چوراسی کہ وہ کیا کہے گا ہوا محمد رسول اللہ وہ اللہ کے رسول اس کو یہ کہنا چیئے حازہ یہ اللہ کے رسول ہے لیکن حازہ نہیں کہے گا ہوا کہے گا وہ اللہ کے سو تو یہ الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں ہوں گے اس کے لبے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے حدیث انبر چار سو اٹھاون مشہور حدیث ہے کہ مزید نبی میں ایک عورت جھڑ دیا کرتی تھی اچانک اس کا انتقال ہو گیا انتقال ہونے کے بعد صحابہ اکرام نے اس کو دفن کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں ملی تو جب بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے پوچھا پوچھا کی وہ عورت کہاں گئی تو صحابہ اکرام نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَفَلَا كُنْتُمْ آَذَنْتُمُونِ بِهِ کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں تو غور کریں کہ مزید نبی میں ایک عورت جھڑ دی رہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے صحابہ اکرام دفن کر دیتے ہیں کئی دن گزرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے جب آپ پوچھتے ہیں کہ وہ عورت کہاں گئی تو کہتے ہیں کہ اس کا تو انتقال ہو گیا اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی قبر میں نہیں لائے جاتے ہیں آپ سوچئے کہ اگر وفات کے بعد اللہ کے نبی وہاں پہنچائے جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرچے صحابہ اکرام نے نہیں بتایا تھا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں پہنچایا گیا تو وہاں تو آپ کو معلوم جانا چاہیے کہ اس کا انتقال ہو گیا لیکن اس کا انتقال ہو گیا اس کو دفن کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر نہیں ہے آپ پوچھتے ہیں کہ مجھے بتایا کیوں نہیں تو جب کہا کہ انتقال ہو گیا تو کہا دلونی علا قبریہ اچھا چلو مجھے اس کی قبر بتاؤ دیکھیں قبر بھی نہیں معلوم ہے کہ اس عورت کا انتقال ہوا کہاں صحابے کرام نے دفن کیا وہ بھی نہیں معلوم ہے تو صحابے کرام گئے اور بتایا فَأَتَا قَبْرَحَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر آئے فَصَلَّا عَلَيْهَا اور اس کے لئے نمازی جنازہ پڑھی تو یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں نہیں لائے جاتے ہیں بلکہ قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ کی ذات سے متعلق سوال ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں چوتھی بات جو نوٹ کرنی کی ہوئے کہ انہوں نے سوال کا کچھ اور ہی مفہوم دینے کی کوشش کیا صحابی بخاری کا الفاظ کیا مَا كُن تَتَقُلُ فِي هَادَ الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو تو کیا کہتے ہو اس سے کیا مراد ہے تو اس کی مراد سمجھاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کا جب ذکر آتا تو تم کیا کہتے تھے یعنی کوئی تقریر کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو تم کیا کہتے تھے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تم جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے تھے نعرہ رسالہ لگاتے تھے وہ یہاں مراد ہے مَا كُن تَتَقُلُ فِي هَادَ الرَّجُلِ تو جو کچھ کہ رہا ہوگا وہ تو جواب دے گا جو کچھ نہیں کہتے تھا وہ کیا جواب دے گا یہ اس حدیث کی بہت ہی خطرناک تحریف ہے یہ اس حدیث کا معنی ہے ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آنے پر تم کیا کہتے تھے بلکہ یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے متعلق سوال ہو رہا ہے چنانچہ صحیح بخاری ہی میں یہی سوال دوسری جگہ ہے حدیث مبر ایک سو چوراسی اس کے الفاظ کیا ہے فَيُقَالُ لَهُ مَعِلْمُكَ بِهَادَ الرَّجُلِ اس سے کہا جائے گا کہ اس شخص یعنی اللہ کے نبی کے بارے میں تمہارا علم کیا ہے تمہاری معلومات کیا ہے تمہارا عقیدہ کیا ہے تو یہ جو صحیح بخاری کے حدیث مبر ایک سو چوراسی ہے یہ تشریح کرتی ہے کہ سوال پوچھنے کا مقصد کیا ہے اصل میں سوال پوچھنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان تھا کی نہیں وہ مقصود ہے اور اس سوال کا مقصد اور واضح ہو جاتا جواب سے ایسا تھوڑی ہے کہ صرف سوال ہے صحیح بخاری میں سوال کے ساتھ جواب بھی تو ہے اب ڈاکٹر صاحب نے صرف سوال نکل کر دیا لیکن مردہ جواب کیا دے گا وہ نہیں بتایا جواب بھی نکل ہے صحیح بخاری میں جواب میں یہ تو نہیں ہے کہ میں یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا تھا جب سوال میں اب اس کی تشریح کر دیا کہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کا نام آتا تھا تقریروں میں تو تم کیا کہتے تھے لیکن آگے جو جواب ہے وہ نکل نہیں کیا جواب میں یہ تو نہیں ہے نا کہ بندہ کہے گا نبی کا نام آتا تھا تقریروں میں تو میں نعرے لگاتا تھا یا رسول اللہ بلکہ جواب کیا ہے دیکھیں جواب یہ ہے کہ فیقل صحیح بخاری حدیث انبر 1338 جواب ہے کیا کہے گا کہے گا اشہد انہو عبداللہ ورسولہ کہ جب اس سے سوال ہوگا تو جواب دے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں یہ وہی مفہوم ہے جو کلمہ کے دوسرے پارٹ کا حصہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ اصل میں جواب ہے یہ جواب بھی تے کرتا ہے کہ سوال کا مطلب کیا ہے سوال کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی پر ایمان لائے کی نہیں لائے نبی کی بات مانے کی نہیں مانے نبی کی اتباہ کیے کی نہیں کیے چنانچہ صحیح بخاری میں ایک اور جگہ جو جواب آیا ہوا ہے اس سے اور بات کھل جاتی ہے صحیح بخاری حدیث انبر 922 اس میں مردے کی طرف سے جواب کیا نکل ہے جو نیک آدمی ہوگا وہ کیا جواب دے گا یعنی نبی کے بارے میں جو سوال ہوگا اس کا جواب کیا دے گا اس کے الفاظ ہیں جانا بالبعینات والہدہ جب پوچھیں گے فرشتے کی ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو مردہ کیا جواب دے گا یہ ہمارے پاس دلائل اور ہدایت لے کر آئے تھے فآمنا ہم نے ان پر ایمان لیا یہ ہے اصل مقصد وَعَجَوْنَا ہم نے ان کا کہنا مانا ہم نے ان پر ایمان لیا انہوں نے جو کچھ ہم کو حکم دیا اس پر ہم نے عمل کیا وَتَّبَعْنَا اور ہم نے ان کی اتباع کی ان کے نقشے قدم پر چلے وَصَدَّقْنَا اور ہم نے ان کی تصدیق کی ان کی جو بات بھی ہمارے پاس آئی ہم نے اس کو سچ مانا یہ ہے اصل جواب جو تے کرتا ہے کہ سوال کا مطلب کیا ہے اس جواب میں کیا ہے کہ مردہ کہے گا ہم نبی پر ایمان لائے نبی نے جو حکم دیا ہم نے اس کو مانا اور وَتَّبَعْنَا ہم نے نبی کی اتباع کیا نبی کے نقشے قدم پر چلے وَصَدَّقْنَا ہم نے آپ کی تصدیق کی آپ کی باتیں آپ کی حدیثیں جو کچھ ہم تک پہنچی ہم نے ان کی تصدیق کی ان کو مانا یہ ساری چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ جواب دے سکے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر تو یہ جواب بھی تک کرتا ہے کہ سوال سوال کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارا ایمان تھا کی نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم اتباع کرتے تھے کی نہیں کرتے تھے نبی اور رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی باتیں پہنچانے والا تو یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمارا رب اللہ تعالی ہے ہمارا دین اسلام ہے لیکن یہ رب کی باتیں رب سے متعلق عقیدہ دین سے متعلق معلومات یہ سب تم تک کہاں سے پہنچی کون بتایا تم کو جیسے ایک روایت میں من نبی ہوگا تمہارا نبی کون ہے تم کو یہ سب بتانے والا کون ہے تو مردہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مردہ کب کہہ سکے گا تب کہہ سکے گا جب نبی پر ایمان رکھتا ہو نبی کی اتبا کرتا ہو نبی کی باتوں کی تصدیق کرتا ہو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لاتا ہو تب ہی وہ کہہ پائے گا لیکن ایک شخص جس کا نبی پر ایمان نہیں ہے یا ایمان ہے لیکن نبی کی اتبا نہیں کرتا نبی کی باتیں نہیں مانتا نبی کی حدیثیں جھٹلاتا ہے اور وہ یہ سمجھ کے بیٹھا ہے کہ جب قبر میں سوال ہوگا اللہ کی نبی تو ہم سب سے پہلے جواب دلائیں گے تو یہ بہت بڑی بھول ہے بہت بڑی بدنصیبی ہے تو یہ جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سوال ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ سوال اصل میں اتباع رسول سے متعلق ہے ایمان رسول سے متعلق ہے اور اس سوال کے جواب وہی دے سکے گا جو نبی پر ایمان رکھتا ہے نبی کی اتبا کرتا ہے اور جو نبی پر ایمان نہیں رکھتا یا نبی کی اتبا نہیں کرتا ہے کسی اور کی اتبا کرتا ہے کسی اور کی پیچھے جڑتا ہے وہ اس سوال کے جواب میں فج جائے گا پریشان ہو جائے گا اور ایک آخری چیز یہ کہ اسی حدیث میں آگے یہ بھی ذکر ہے کہ جو شخص ناکام ہو جائے گا وہ کیا جواب دے گا دیکھیں صحیح بخاری حدیث عمر 1338 اس میں ہے کہ کافر اور منافق یہ کیا کہے گا جنبی کے بارے میں سوال ہوگا میں تو ان کے بارے میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے یہ ہے نا بغیر تحقیق اور بغیر ایمان اور بغیر اتبا کے بارے نبی کے بارے میں جو لوگ کہے وہی کہنا شروع کر دیا یہ بہت خطرنا چیز ہے یہ منافق اور کافر کی علامت ہے کہ وہ یہ کہے دے کہ لوگ جو کہتے تھے نبی کے بارے میں ہم نہیں ہوئے کہے دیا لوگ جیسا کہتے تھے ہم بھی وہیسا کرنے لگے تو کہے گا لا ادری مجھے کچھ نہیں پتا یعنی نبی کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا نبی کا عقیدہ کیا تھا نہیں معلوم فَيُقَال تو اس کو کیا کہا جائے گا لَا دَرَيْتَ وَلَّا تَلَيْتَ تو نے قرآن سمجھا نہیں تو نے قرآن پڑھا نہیں یہاں اشارہ قرآن سمجھنے اور قرآن پڑھنے سے متعلق جیسا کہ برابر ناظر کی جو روایت ہے سنن نبی دعوت میں اس میں ہے کہ بندہ جب سوالات کے جوابات دے لے گا تو فرشتے کہیں گے کہ ما ادری کا تم کو پتا کیسے چلا تو کہے گا کہ قرأتو کتاب اللہ میں نے قرآن مجید پڑھا اللہ کی کتاب پڑھا فَأَمَنْتُ میں اس پر ایمان لائے وَسَدَّقْتُ اس کی تصدیق کیا تو جو قرآن پڑھے گا سمجھے گا وہ جواب دے لے جائے گا اور جو جواب نہیں دے پائے گا وہ سمجھو قرآن نہیں سمجھا قرآن کا عقیدہ نہیں اپنا ہے تو جواب نہیں دے پایا تو اس سے جب جواب میں ایک ناکام ہو جائے گا تو فرشتے اس پر ملامت کرتی بھی کیا گئیں گے لَا دَرَيْتَ وَاللَّا تَلَيْتَ تو نے سمجھا نہیں تو نے پڑھا نہیں تلاوت نہیں کیا اگر تو نے قرآن سمجھا ہوتا قرآن پڑھا ہوتا تو تیرا یہ حشت نہیں ہوتا یہ الفاظ بھی صحیح بخاری میں ہے اور یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ قبر کے سوال میں کامیاب ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں قرآن سمجھے تو میرے بھائی یہ ایک سوال تھا قبر کے تین سوالوں میں سے ایک جس کے تعلق سے غلط باتیں فیلائی جا رہی تھی تو آپ کے سامنے وضعات کر دی گئی کہ اس سوال کا اصل مفہوم کیا ہے اور اس کا جواب کون لوگ دے سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص کتاب و سنت پر چلائے اور کتاب و سنت کا صحیح فہمتہ فرمائے آمین رب العظم موسیقی